رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے فرمایا تھا مسند احمد کی روایت ہے من اصاب ذنبا اقیم علیہ الحج ذالک الذنب فہوا کفارتو جس کے اوپر حد نافذ ہو جاتی ہے اس نے کوئی گناہ کیا تو یہ حد اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے دنیا میں اس کو سزا مل گئی قیامت کو وہ اس گناہ سے پاک ساف ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے امت سے کہا تھا انا آخذم بحجزیکم اقول لوگوں میں تمہیں تمہارے کپڑوں سے جیسے کوئی پکڑنے والا پکڑ کے کہتا ہے بچ جاؤ جہنم سے اور بچ جاؤ ایسے کاموں سے کہ تم پر حدود نافذ کی جائیں ایاکم وجہنم و ایاکم الحدود سلاس مرات تین مرتبار اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم سے بھی بچ جاؤ جو آخرت میں ہوگی اور دنیا میں ایسے کاموں سے بچ جاؤ جسے حد نافذ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایک مرتبہ کسی حد کو نافذ کرنا یہ اللہ حضور جلال کی چالیس دن رحمت جو برستی ہے بارش کی صورت میں اس سے بہتر ہے بارش کے بغیر پانی کے بغیر زندگی کیسے ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ ہر چیز کی زندگی کا راز پانی ہے انسان ہو حیوان ہو جمدات ہو کوئی بھی چیز ہے یہ شجرکاری ہو پانی کے بغیر اس کی کیا زندگی ہے مثال کیا بیش کی چالیس دن بارش ہو اور ایک حد قائم کی جائے زمین کے اندر یہ چالیس دن کی بارش سے بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے جس طرح انسانی زندگی کو جس طرح حیوانی زندگی کو جس طرح نباتات کی زندگی کو پانی کی ضرورت ہے چالیس دن اسی طرح کسی معاشر کی عمل اور سکون کے لیے ایک حد کا نظاف چالیس دن بارش سے بھی زیادہ ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو من قتل فی عمیہ او عصبیہ بی حجر او سوطن او عصن جو اندہ قتل ہو جائے پتہ ہی نہیں ہے یہ عصبیت کی بنیاد پہ پتھر مارا کوڑا مارا لاٹھی ماری اور وہ بچارہ فوت ہو گیا فعلیہ عقل الخطہ اس کا دیت تو دینی پڑے گی قتل خطہ کی ومن قتل عمدا فہو قوت جو جان بوجھ کے قتل کرتا اس سے قصاص لیا جائے گا ومن حال بینہو وبینہو فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جو اللہ کی حدود میں رکاوٹ بنتا ہے اس کی سفارش ومن حال بینہو وبینہو وہ کہتا نہیں حد جاری نہیں ہونی شاہیے اس میں اللہ کی بھی لعنت اس میں فرشتوں کا بھی لعنت اس کی فرشتوں کی لعنت کے ساتھ سب پوری کائنات کی لعنت لا یقبل منہو یوم القیامت صرف ولا عدل اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس انسان کی نہ کی فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول ہے آپ اندازہ کر لیجئے اللہ کی حدود میں رکاوٹ بننے والے کی سزا کتنی جس پر اللہ لعنتیں برسائیں کھربا فرشتوں کی لعنت ہو اس پر پوری کائنات کی لعنت ہو اور قیامت کے دن اس کی فرضی اور نفلی عبادت قبول نہ ہو اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے اللہ حضور جلال نے یہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے اس دین کا اصول یہ ہے کہ اللہ حضور جلال کے حدود جو قیود مقرر کر دی گئی ہے اس کی مخالفت نہ کی جائے جو اللہ حضور جلال ہیں وہ خالق ہیں ان نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ زیادہ جانتا ہے ہمارے لئے بہتر کیا ہے اس لئے جو اس نے نظام دیا ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں تبدیل ہی ہو سکتی نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے